کائنات کی شان نہیں مانتا میں نے کہا آگیا تو ملاد مناتا ہے ہاں مناتا ہوں میں نے کہا کیوں مناتا ہے کہتا ہے حضور کی محبت کی اندر مناتا ہوں میں نے کہا تیرا جلوس کب نکلتا ہے کہتا ہے بارہ ربیو الاول کو نکلتا ہے میں نے کہا آپ انسل یہ چودہ صدیوں سے یہ تیرہ صدیاں تک یہ بارہ ربیو الاول کو لوگ وفاق کا دن کہتے تھے میرے پاس موجود ہے رسائل ملاد محبوب اس کے صفحہ تین سو تیس پہ لکھا ہے پریلمیوں نے ایک کمیٹی بنائی جس کی اندر نور بخش کبک لی ہے جس کی اندر پیر جماعت علی شاہ ہے انہوں نے جا کر انگریز کو منت کی حماجت کی کہ جناب بارہ ربیو الاول کو وفات کا دن ختم کر کے عید ملاد و نبی بنا دی جائے لکھا ہوا پڑے آبا تیرہ صدیوں تک قوم کیا کہتی تھی یہ کیا ہے انہوں نے کس کو کہا جا کے انگریز مامے دا پوتر لگ دائینا کیوں نہیں انگریز کو کیوں کہا اور یہی وجہ ہے آج بھی انگریز تعامل کر رہا ہے یہ دو ہزار لو میں اخبار موجود ہے ہمارے پاس بارہ جنوری کی ایکسپریس اخبار فیصل آباد کی چھپی ہوئی صاف امریکہ کا بیان ہے دو ہزار لو میں سلمی اتحاد کونسل کو ہم نے امداد دی ہے امریکہ کا ہاتھ ہے ملاد کیوں منایا سر پہ ہاتھ کس کا انگریز کا میں نے کہا ایک اور بات کی طرف بھی توجہ دی لاؤں گا انگریز نے کیوں کہا چلو ٹھیک ہے ہم اس کو عید ملاد و نبی لکھ دیتے ہیں توجہ رکھنا انگریز میرے نبی کا دشمن ہے دشمن ہے تم دشمن کو خوش کرتے ہو کس طرح انگریز چاہتا ہی ہے کہ مسلمان اپنے پیغمبر کی وفات پہ خوشیاں اور جشن بنائیں اب آپ بتائیے کہ دیوبان والے کے عمل سے انگریز خوش ہوتا ہے یا میرے مدے مقابل کے عمل سے انگریز خوش ہوتا ہے اگر میرے مدے مقابل کے عمل سے انگریز خوش ہو پھر مجھے کیوں کہتا ہے کہ تم پیغمبر کی شان نہیں مانتا میں نے کہا تم نے دیوبان والے تو سمجھا نہیں ہے تم نے اہل سنت وال جماعت کا عقیدہ سمجھا نہیں ہے میرا دوست میرے عمل سے نہیں تیرے عمل سے انگریز خوش ہو کے پیغمبر کی وفات پہ جشن تم مناتا ہے اور ایک بات اور بھی کرتا چلا جاؤ سرکار کی ولادت صبح صادق کے وقت ہے سرکار کی وفات چاشت کے وقت ہے میرا دوست جلوس کس وقت نکالتا ہے یہ اس وقت نکالتا ہے جب چاشت کا وقت ہوتا ہے میں نے کہا یار تیرا جلوس اس وقت کیوں نکالتا ہے جب سرکار کی وفات کا وقت ہے اب آپ پتائیے کہ شیطان یہ ایک بات اور کرتے جلا جاؤں سب سے پہلے جناب آدم کی وفات پہ شیطان نے خوشی منائی یہ غزینت المبلغین کتاب موجود ہے اس کے صفحہ ایک سو انتالیس پہ یہ الیاس اتار قادری کا مرید رکھتا ہے کہ شیطان نے حضرت آدم کی وفات پر خوشی منائی اور بھنگڑا ڈالا اور رکس کیا میں کہتا ہوں جناب مجھے یہ بتاؤ اگر جناب آدم کی وفات پہ شیطان خوشی منائے وہ مردود ہو جائے اور اگر تُو رحمت کائنات کی وفات پہ خوشی منائے تو تُو کیسے پیغمبر کا عاشق سمجھا سکتا ہے اور اگلی بات کہتے چلا جاؤ یہ کتاب موجود ہے سفید جھوٹ اس کتاب کے اندر ان کے اپنے علماء نے لکھا ہے کہ بعض لوگ سفر کے آخری مہینہ آخری ہفتہ کے اندر جشل مناتے ہیں خوشی مناتے ہیں کہ جناب ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن صحیح صحت یاب ہوئے تھے اور مولوی کہتا ہے انتحد مولوی کہتا ہے نہیں جناب اس دن تو حضور بیمار ہوئے تھے اس لیے تم اگر حضور کی بیماری کے وقت خوشی مناؤگے تو تم شانِ رسالت کے منکرین بن جاؤگے میں نے کہا ایک آدمی پیغمبر کریم کے بیمار ہونے کے دن جشر بنائے وہ تو شیطان بنے وہ تو شیطان کے ساتھ رسالت کا منکر جاؤں بنے اور اگر جو سرکار کی وفات پہ جشر بنائے وہ شیطان نہیں ہوگا بولو بولو یار میں اپنی دلیل تو نہیں لارا ان کی دلیل لارا آخری بات آخری بات انہوں نے شیر لکھا کتاب میرے پاس موجود ہے ملاد النبی عید کیوں کہتا ہے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبی تو خوشیاں منا رہے ہیں اس کے سفردست پہ شیر موجود ہے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو ان کی مروجہ خوشی نہ منائے وہ کون ہے ان کے لئے بولو بولو یار بات ختم کرنے لگا ہوں کہتا ہے جناب جو مروجہ خوشی نہ منائے وہ شیطان ہے میں نے کہا چلو تیری بات کو ایک لمحے کے لئے مانتا ہوں یہ تیرا جلوس کب نکلا کہتا ہے انیس سو بتی کے اندر جلوس نکلا ہے کب نکلا سب سے پہلا جلوس انیس سو انیس سو بتی سے نکلا ہے میں نے کہا آگیا یہ تیرا جشن کب رونک افروض ہوا یہ کہتا ہے یہ انیس سو بتی کے بعد ہوا میں نے کہا دھول کب سے شروع ہوا کہتا ہے انیس سو بتی کے بعد شروع ہوا میں نے کہا رخص کب سے شروع ہوا کہتا ہے انیس سو بطی کے بعد شروع ہوا میں نے کہا کیک کاٹنا کب سے شروع ہوا کہتا ہے انیس سو بطی کے بعد شروع ہوا میں نے کہا عورتوں اور مددوں کا یہ جلوس میں مل کے شرکت کرنا کب شروع ہوا کہتا ہے انیس سو بطی کے بعد ہوا میں نے کہا یہ مدری منے کب جلوس میں جانے لگے کہتا ہے انیس سو بطی کے بعد ہوا میں نے کہا اچھا تو بتا تیرے مولوی آمد رضا خان کی وفات کب ہے کہتا ہے اٹھائیس اکتوبر انیس سو اکیس کی اندر میرے مولوی آمد رزا خان کی وفات ہے میں نے کہا پھر باک مجھے سمجھا گئی تیرے مولوی آمد رزا خان نے جلوس بھی نہیں نکالا تیرے مولوی آمد رزا خان نے جشن بھی نہیں بنایا تیرے مولوی آمد رزا خان نے جھنڈیا بھی نہیں لگائی تیرے مولوی آمد رزا خان نے کیک بھی نہیں کٹا تیرے مولوی آمد رضا خان نے بھنگڑا اور رقص بھی نہیں کیا اگر یہ مربجہ کام ہم نہ کریں ہمیں تو تو کہتا ہے کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں اور اگر تیرا مولوی آمد رضا خان نہ کرے تو وہ سوچنے کی بات ہے یا نہیں میں نہ کروں تو مجھے کیا کہتا ہے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں اور مولوی آمد رضا موسیقی